یہ گاڑی بھی دھوان چھوڑتی ہے اس کا قوالیٹی انڈیکس انہوں نے چیک کی ہے اور یہ جو اس کا دھویں کی جو انڈیکس ہے وہ ٹھیک ٹھاک زیادہ ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ دھوان ہے اور آپ ہرگز نہ بولیں کہ آپ جو آپ بائک چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں آپ بڑا سیف گھر چلے جاتے ہیں آپ سموک امیٹنی کر رہے ہیں آپ سموک کا سبب بن رہے ہیں یہ سموک آپ کے اپنے بچوں کے لئے خطرہ نہیں ہے سر میرے بچے یہاں گاڑی میں تھوڑے بیٹھیں گے جو اس کے لئے خطرہ ہوئے ہیں لیکن یہ اس کا جو دھویں ہے یہ نہیں یہ زیادہ کاملی ہے میرے ہوئے ہیں تجھے دکھوں اور میں دیا اب یہ اپنا انجن سہی کروائیں گے انشاءال انجن سہی کروائیں گے اسلام علیکم ناظرین یہ جو پیچھے چھائی بھی ہے اسے دھوند نہیں کہتے ہیں اسے سموک کہتے ہیں پاکستان میں ہر سال سموک چھا جاتی ہے سموک کے بننے میں کہیں نہ کہیں آپ اور میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں ہم یہ رول کیسے پلے کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے کتنی تندہی کے ساتھ سموک کے پریونشن کے لئے کام کر رہے ہیں آج آپ اسٹو میں جانیں گے ویلکم دو دا پولیس لوگ ناظرین جانے ان جانے میں ہم ہی سموک کو پھلا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں سموک ہوتا کیا بیسیکلی سموک بنا ہے سموک سے دھونے سے جو کہیں سے بھی آتا ہو ہماری گاڑیوں سے انڈسٹری سے یا کاربن یا کوئل کو جلانے سے اور جو ہوا میں موجود موسٹرائزر ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے یہ سموک بن جاتا ہے جو انسانی صحت کے لئے بہت زیادہ قاتل ہے کسی بھی انوائرمنٹ میں فضاء میں ہوا کی جو ہم انٹیک لیتے ہیں اس کی جو ڈیٹکشن ہوتی ہے ائر کوالٹی انڈیکس سے ہوتی ہے افسوس کی بات ہے کہ لاہور پنجاب کا دل ائر کوالٹی انڈیکس میں کہیں آگے ہے جو ہمارے پاس ایک ایج لیول ہے ایک سو جو ائر کوالٹی انڈیکس کے بعد آتی ہے لاہور اس میں کہیں آگے ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹرک آ رہے ہیں جو اس کو روکا جائے گا یہ سموک کو امیٹ کر رہے ہیں اس میں سے جو نکل رہی ہے کوالٹی میٹری سموک کا ایک سبب بن رہی ہے سیڈی ٹرائفک پولیس انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور جو ہمارے پاس لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں ان ساری یہ جو ہمارے پاس ادارے ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں ابھی یہ اسے چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا یہ سموک امیٹ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے موجود ہیں نمائندوں سے بات کرتے ہیں سر اب یہ ٹرک آ گیا اب اس کو کیسے ویریفائی کریں گے کہ سموک امیٹ کر رہا کی نہیں کر رہا اس کو ہم رنگلمنٹ سکیل کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس کا جب 36 سے 30 سے اوپر ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا رنگلمنٹ سکیل میں ہے اب یہ جو ہے اس کا تقریباً ایٹی کے قریب ہے اس کا ہم جلان کریں گے آج جو ہے ایر کوارٹی ایڈ ایکس جو ہے 333 ہے جو چک کیا جاتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو چک کیا ہے اس کا 30 جو ان کا پیرامیٹر ہے یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا کہ اگر 30 سے اباب ہوگا تو اس کا چلان ہوگا اور یہ ٹھیک تھاک سموٹ امیٹ کر رہی ہے ابھی اس کا جب یوں ایڈنٹیفائی ہو چکا ہے اب آگے چلیں گے ہمارے پاس سیٹی ٹرائفک پولیس لاہور کی طرف سے جو ریزوان سب ایسی ڈویو موجود ہیں اب وہ اس کو ویریفائی کریں گے سر انوائرمنٹ والے کہتے ہیں اس کا 30 سے اوپر ہو گیا ہے اب اس کا نیکس کیا ہوگا اب یہ ہے کہ اس کا ڈاکومنٹ جو آئے ہیں وہ ہم کبزے میں لیں گے ٹھیک ہے سپاس میں فائن ڈیکٹ ڈیشو کریں گے فائن ڈیکٹ ڈیشو ہونے کے بعد یہ جمعانہ بینک پر جمع کروا کے تو اپنے ڈاکومنٹ ریٹرن کریں گے اگر جو گاڑی دعا رہی ہو 60% سے زیادہ اس کو ہم لوگ باؤنڈ کر دیتے ہیں وہ گاڑی تین دن کے لئے باؤنڈ ریز جتھانے میں ٹھیک ہے بند رہنے کے بعد فائن جمع کروائیں گے اور اپنے ڈاکومنٹ جہاں ہوا انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا کبز میں ہوگی اس کے پاس سات دن کے اندر یہ گاڑی ٹھیک کروا کے انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جا کے ناظرین ہی ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی ہے ان کی گاڑی سموک کا افیکٹ بن رہی ہے سلام علیکم جس آپ کی گاڑی جو ہے یہ ٹھیک صاحب دعا چھوڑ رہی ہے جو الٹیمیٹلی سموک بن رہی ہے ہمارے یہاں پر اس کا بن رہی ہے اس کا ایک ذریعہ بن رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سموک مٹ کر رہی ہے سر جو ڈیزل گاڑی ہے وہ اتنا تو مازم آ رہے ہیں بڑی گاڑی ہے یہ تو اس کو صحیح کروانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کمائی تو اس سے کر رہے ہیں سر لیکن یہ ٹھیک ہی ہے لیکن یہ ڈیزل جو گاڑی ہے وہ اتنا دعا پارتی ہے لیکن اس کا دعا ان کے جو کافی گاڑی ہیں یہاں پہ ہیں میں آپ کو بتاؤں کافی گاڑی ہیں یہاں پہ لیکن ان پہ نہیں نکلا ہے آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ناظرین یہ ان کا تو چلان ہوا چکا ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب اس گاڑی کا کیا بنتا ہے اس کو بھی روکا گیا ہے اس گاڑی کو بھی انہوں نے روکا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سموک امیٹ کرتی ہے کی نہیں کرتی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر سر اس کو چیک کی ہے سموک امیٹ کر رہی ہے نہیں سموک امیٹ کر رہی ہے اچھا تو اس کو ابھی جانے دی ہے اس کو چیک کر لیا آپ نے ناظرین یہ لٹی سی کے ہماری طرف سے ریپریزنٹیو ہے جو ایک میوچل کلیبریشن کر کے تین جو آداروں کو ملا کے ایک بنائی گئی ہے ہمارے پاس کومیٹی بنائی گیا ہے سی ٹی پی ایل انوائرمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ ان کو چیک کر کے جب دیکھا گیا ہے تو یہ نہیں امیٹ کرتی اس وقت سے جانے دیا ہے آگے ایک اور گاڑی کو روکا گیا ہے ناظرین یہ گاڑی ہیں یہ جس مرضی کمپنی کی گاڑی ہو کنٹینر ہو وہ ایک چھوٹی گاڑی ہو وہ ایک خطرناک اندازے تک گھڑ ہے اور لاہوریے سانس نہیں لے سکیں گے ایک شہری کو چلان دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کی گاڑی سموک کمیٹ کرتی ہے اور اسی سموک کی وجہ سے سموک بنتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تو انو پتا سی تو ڈگٹی سموک تو وہاں چھٹ دی اچھا اچھا چلان کرتا بابا جی سموک چھٹے گی کہ کل اپنے سارے در سارے بندے سان ہی لے سکن گے تو انو پتا ہے تو انو بھی نہیں پتا نہیں میں پتا ہے میں پاہی سارت مسکر نے ان موکری کار کے ہیں اچھا وہتے پتا ہے وہتے ہمارے جن ڈیفیکٹوں گے نہیں چلنے ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھیں ایک اور گاڑی یہ جو ہمارے پاس انہوں نے انوارمنٹ دپارٹمنٹ نے روکی ہے یہ گاڑی بھی دھوان چھوڑتی ہے اس کا قوالیٹی انڈیکس انہوں نے چیک کی ہے اور یہ جو اس کا دھویں کی جو انڈیکس ہے وہ ٹھیک ٹھیک زیادہ ہے اور یہ چلان ناظرین یہ دیکھیں ابھی اسے چیک کیا جائے گا اور یہ دیکھیں ناظرین ایک خطرناک حد تک یہ دھوان چھوڑی ہے اور آپ سوچیں یہ جب ہماری فضاء میں ملے گا تو سموک کتنا زیادہ امیٹ ہوگا ابھی یہ ڈرائیور سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے انوائرمنٹ پروٹیکشن اجنسی کے جو نمائدے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر یہ دھوان چھوڑی ہے ٹھیک چاہتا ہے اب اس کا کیا ہوگا کیا کتنا انڈیکس تک مافی ہے اور کتنا انڈیکس کے بعد مافی نہیں ہے سر پرانی گاڑی ہے جنا ان کی 45 ہے اور جو نئی گاڑی ان کی 60 سے مافی ہوتی ہے 60 سے اوپر ہو تو اس کو چلاان کر دیتے ہیں مطلب اس کا جو دھوان چھوڑنے کا انڈیکس ہے ناظرین اب ان کا ہوگا چلان حجر سر آپ چلان کرتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں عوام پیسے بھی پے کر دیتی ہے لوگ گاڑیاں بھی صحیح کراتی ہیں کہ نہیں کراتے ہیں سر کرواتے ہیں آتے ہیں گاڑیاں صحیح کرواتے ہیں جن کو ہم بند کرتے ہیں تین دن کے لئے ہائی کوٹ کو آرڈر ہے ان کو بند کر دیتے ہیں وہ تین دن کے بعد مارے آفیس آتے ہیں شارج مار ادھر آگے گاڑی کا کام کروا کر پھر ان کو ہم ڈاکومنٹ جو ہے ریٹم کرتے ہیں ناظرین نہ صرف چلان کیا جاتا ہے بلکہ جو گاڑیاں بند ہوتی ہیں ان کو پروپر ایکزیمن کیا جاتا ہے ان کی انجن کو پروپر ایکزیمن کیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہوگے صرف ہزار دو ہزار کا چلان کیا پھر وہ گاڑی دوبارہ سے سموک مٹ کرتی رہے اور سموک کا سبب بنتا رہے انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو دوبارہ چیک کرتی ہے تاکہ اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ یہ گاڑی دوبارہ سے سموک کا مٹنا کرے آئیے ہمارے پاس لائن لمبی ہے سیڈی ٹرائفک پولیس کے نمائند ہیں وہاں پہ بھی کھڑے ہیں ایک اور انہوں نے گاڑی روکی ہے اب اس گاڑی کا دیکھنا پڑے گا اس گاڑی کو کیا ایشو ہے کہ یہ گاڑی سموک کا مٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ناظرین جو سموک امیٹ کر رہی ہیں وہ صرف بائٹس نہیں ہیں بڑی گاڑیاں نہیں ہی ہماری جو چھوٹی بائٹس ہیں وہی کل جائے وہ بھی سموک امیٹ کرتی ہیں اب انہوں نے ایک بائٹ روکی ہے اور ٹھیک ٹھاک یہ سموک امیٹ کر رہی ہے اب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اچھا یہ تو ٹھیک ٹھاک سموک امیٹ کر رہی ہے ابھی اس کا فائن کریں گے اچھا ناظرین اس کو چیک کیا جا رہے ہیں اور ابھی ناظرین اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی گاڑیاں لوڈر گاڑیاں ہی اس کا ہنڈر پرسنٹ دعا ہے اور آپ ہرگز نہ بولیں کہ آپ جو آپ بائٹ چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں آپ بڑا سیف گر چلے جاتے ہیں آپ سموک امیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ سموک کا سبب بن رہے ہیں آپ کی بائیک ہے آپ محنت کرتے ہیں آپ اس میں پٹرول دلواتے ہیں لیکن آپ اسے چیک کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ اس کو چیک نہیں کروا رہے ہیں صرف اس ریزن کی وجہ سے یہ سموک امیٹ کر رہی ہے اور جو سموک کا سبب بن رہی ہے اب ان کا ہوگا چلان بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم صرف چلان ہونے لگا آپ کے پر ڈاکومنٹ پر ڈرائنگ لائے ہیں وہ دو ورشا میں پٹے ہیں چلان بات مارے پاس بی آنکا برک شاپ پر جلان بات کر ساکتہ ہیں گاڑی بند کر دیں گے آپ کی اس میں چلان کار دیں گے اس میں چلان کار دے رہی ہیں تو آپ کو چلان بنتا نہیں ہے آپ اٹھ گئے ہیں یہ کو مسئلہ بند کر اٹھ گئے ہیں آپ کی لازمین انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پیپرز نہیں ہے پھر بھی اس کا چلان ہوگا ابھی اس کا چلان ہوگا یہ گاڑی بند ہوگی اور جب تک کہ گاڑی صحیح نہیں کروائیں گے اپنی بائیک تب تک یہ بائیک روڈ پہ نہیں آئے گی کہ آپ کلیرلی سننیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں میں آپ بائیک یوز کر رہے ہیں گاڑی یوز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں سیف انٹ پہ ہوں میں لاہور میں لوکوالٹی انگڈیکس کو خراب نہیں کر رہا تو یہ غلط ہے آپ سب سے پہلے اپنی گاڑی اپنی بائیک کا دعاں چیک کریں کہ آپ کیا سبب تو نہیں بن رہے ہمارے پاس لائن لنبی ہے اور دیکھتے ہیں اور کون سی گاڑی پکڑی جاتی ہے اور ڈرائیورز کیا کہتے ہیں اس بارے میں آیا ڈرائیورز کو پتا بھی ہے کہ نہیں پتا اگر انہیں پتا ہے تو وہ یہ کیوں کہا رہے ہیں یہ ان سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین دعاں اتنا تھا کہ آنکھیں یہ بھی جو بائیک ہم نے چیک کی ہے میری آنکھوں میں اور ہمارے جو کیمرہ کا لینز ہے جسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی صاف کرنا پڑا ہے کیونکہ ہمیں آپ خود اندازہ لگائیں اتنا دعاں ہو کہ ایک کلیر چیز کے اوپر بھی آپ کالک جم جاتی ہے تو یہی دعاں انوائرمنٹ میں شامل ہو کر ہمارے سانس کے لیے کتنا مشکل پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ کتنا بمار ہو رہے ہیں کوالٹی انڈیکس کتنا خراب ہو رہے ہیں لور کا ہم کہیں نہ کہیں بحثیت توم بحثیت شہری ہم اس سموک میں سامل کر رہے ہیں ناظرین وہ دیکھیں وہ ایک جو ٹریکٹر ٹرالی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ٹریکٹر ٹرالی والا کمپلائنس کی ضرورت ہے یہ ٹھیک تھا دعاں چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین پولیس والے اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے روک لیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے آئیے چلیں سر چلیں 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 ناظرین ایک یہ ٹرالی کو روکا گیا ہے یہ ٹھیک تھاک سموک کو مٹ کر رہے ہیں ٹھیک تھاک سموک کو اور اس کو بھی روکنے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک تھاک سموک کو مٹ کر رہے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھیں ہیں ریڈی یہ ہمارے پاس ناظرین آپ یہ ٹرالی دیکھ رہے ہیں ٹھیک تھاک مٹ کر رہی ہے ہمارے پاس یہ جو ٹریک کے نمائندے ہیں اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے ہیں انہوں نے اسے روک لیاں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ پہلے چیک کریں گے کریں شیک ناظرین اس سے سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے ایسے نہیں کسی کو چلان کر دیتے یہ دیکھیں ناظرین ناظرین یہ دیکھیں ایک ٹھیک تھاک ٹھیک تھاک مٹ ہو رہا ہے کہ آپ ڈھوڑاں سے آ رہے تھے آپ دوں ہاں دے رہے تھے آپ کا اس میں پہلے اپنا ہاں اب آپ بنا پہ پہ لے ایک ٹھیک ٹھیک ہوتی بیٹر آپ بیٹر آپ دے ہو گی تو انہیں تمہا پہنا بات کریں جس کے نوزل پم کا مسلہ ہونا وہ کبھی دن ہے اس نے کہاں ایک ٹھیک ہوتی نہیں پتا کریں ایک ٹھیک ہوتی دو ایک ٹھیک ٹھیک ہوتی اس لئے روکا گیا ہے اس لئے روکا گیا ہے اس لئے روکا گیا ہے یہ ابھی وہ ڈسائٹ کر رہے ہیں کہ کس کی غلطی ہے اور یہ ابھی یہ بندے وہ ادنٹی فائروں نے کر لیا کہ اس کی جو ٹریکٹر ٹرالی ہے دوئے کا سبب بن رہی ہے وہ ان کا بیعث کرنا بنتا ہے جو بھی ہوگا وہ بیعث تو کرے گا لیکن انواریمنٹ ڈپارٹمنٹ والے اس کا چلان کریں گے کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک ہمارا دوئاں مٹ کر رہے ہیں ناظرین نے ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور موجود ان سے پوچھتے ہیں مان لیا بے جان اس گاڑی کا کام ہونے والا ہے مان لیا ہوتا ہے گاڑیاں ہوتی ہیں روڑ پر چلتی ہیں کام ہونے والا ہے گاڑی کا کام ہونے والا ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کام جلدی کروا لینا چاہیے ہاں بے لکھول سمجھتے ہیں یہ گلتی تو ہے نا آپ کی یہ گلتی یہ گلتی نہیں یہ کام نہیں ہے میروں میں کوئی دستو ایکسی رہاں ایکسی رہاں ایکسی رہاں باسنے ایزی ہوگے باسنے ہم بات کر رہے ہیں نا آپ کی اس کا اہم اس لائے اس لائے ناظرین ناظرین جو ہمارے ڈرائیور ہیں وہ ہمیں ایک اور سائٹ پر لے کے جا رہے ہیں ایک اور گاڑی ٹھیک ساتھ دھویں کو امٹ کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین ناظرین پیچھے جو ہم نے گاڑی دیکھی تھی اس میں ٹھیک ساتھ دھویں مٹ ہو رہا تھا یہ ڈرائیور بائی نے کہا کہ اس کا کام ہونے والا تھا اس کا انہوں نے کام کروا لی ہے ان سے بات کرتے ہیں پیجن اوڈا کام ہونا لہسی ایسی نہیں ہوتی تو انکرانا چاہیدہ بے کوئی مسئلہ بلک ہے آپ کی دھویں مٹ ہو رہے ہیں اس کا صرف ایک نقصان ہو رہا ہے آپ کے ہمارے بچے لاہور کے شہریوں کو انوائرمنٹ میں سانس لینے کے کابل نہیں ہے نہیں سانس لیا جا سکتا بہت آسان ہے یہ کہنا لیکن تھوڑا تھوڑا دعا کر کے یہ زہر ہے وہ لاگ مرا گیا وہ دیکھو آ گیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا آپ کے لئے نہیں صحیح یہ تو مانتے ہیں آپ بلکل صحیح کرانا چاہیے ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹریکٹر کو وہ صحیح کروا لیں گے تاکہ نیکس ٹھین یہ ایشو نہ فیس کرنا پڑے ناظرین ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جن کے ساتھ ایک بچہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی جو گاڑیاں یہ بائکس یہ جو لوگوں کے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں جو دعا چھوڑتی ہیں کیا جو لوگ صحیح نہیں کرا رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یہ تو پوشن چھوڑ رہی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قوم کا مستقبل ہے اس بچے کو تو دیکھیں ناظرین اس کا چہرہ دیکھیں یہ بچہ کس ہوا میں سانس لے رہا ہے آج لاہور کی جو انوائرمنٹ میں جو سموگ ہے وہ ایک خطرناک حد تک بڑھی رہی ہے اس کی ریزن صرف یہ ہے ہم بحثیت قوم ذمہ داری لینے کے لیے تیار رہی ہیں کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو جن کی گاڑیاں دعا چھوڑتی ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ دعا پوشن جو ہے بہت بری چیز ہے نقصان دیا صحت کے لیے یہ عوام کے لیے تو اچھی نہیں ہے ناظرین بہت اچھا میسیج ہے صرف اس جیسے قوم کے بچوں کے لیے اپنی گاڑیوں کو اپنی بائکس کو اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے دھوئے کو چیک کریں کیونکہ یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے آئیے آگے چلتے ہیں اور گاڑیوں کو دیکھتے ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں اس ٹیم نے ایک اور گاڑی کو پکڑا ہے یہ ہمارے پاس ٹرک ہے اس کو چیک کرنے لگیں اور دیسائید ہوگا یہ دھوئے دیتی ہے کہ نہیں دیتی ابھی چیک کرتے ہیں ابھی چیک کریں اسے لے دیکھیں بہت اثرناک ہر تک دعا رہے ہیں ناظرین ہم جانے ان جانے میں اپنی قوم کے لئے زہر کا سبب بن رہے ہیں ہم اپنی قوم میں اس دھوئے کے ذریعے ان کے بھپڑوں کو ان کے سانسوں کے لئے ایک زہر کا سبب بن رہے ہیں سر اب یہ کتنا دعا چھوڑ رہی ہے یہ تقریبہ 60 سے اوپر ہے اب اس کو چلان ہوگا کیا آپ کا کیا میکنیزم ہے ابھی انہوں نے راؤنڈ اپ کیا چلان ہوئا ہے سر میں گاڑی صحیح کروں گا گاڑی بنواؤں گا انشاءاللہ گاڑی صحیح ہوگی آپ کی گاڑی سموک امیٹ کرتی تھی دعاں تو دیتی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ سموک آپ کے اپنے بچوں کے لئے خطرہ نہیں ہے سر میرے بچے یہاں گاڑی میں تو جا رہا ہے اس کا دعاں یہ سر عوام کے پاس جا رہا ہے ان کو خطرہ ہے ناظرین انہوں نے مانے ان کے بچے بشک گاڑی کے پاس نہیں ہیں لیکن اس سموک سے اس دعاں سے عوام کو خطرہ ہے عوام کے لئے سموک اسوا بنے آپ نے تو ماسک بھی نہیں پہناوا سر میرے کوئی کرونا ویرس نہیں ہے میں ماسک کیوں پہنوں یہ پہن لیا جی سر میں پہن لیا جی ماسک دے لو جی ناظرین سی ٹی ٹریفک پولیس نے نہ صرف ان کا چلان کی ہے بلکہ ان کو تاقید بھی کی ہے کہ ماسک پہنے ان کی گاڑی دعاں چھوڑتی ہے پہلے تو مانتے نہیں تھے اب مانگے ہیں اور یہ بھی مانگے اس دعاں سے جو عام عوام ہیں عام عوام کے بچے ہیں لاہور کا جو انوائرمنٹ ہے بلکہ پورے پنجاب کا انوائرمنٹ بڑا زیادہ متاثر ہو رہا ہے سی ٹریفک پولیس انوائرمنٹ جو اجنسی ہے اور اس کے علاوہ لاہور ٹراسپورٹ کمپنی تمام نمازدے یہ قابل تحسین کام کر رہے ہیں اس لیو ٹو دیم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس جیسے جو ہمارے پاکستانی ڈرائیورز ہیں پاکستان کی عام عوام ہیں انہوں نے اپنی گلتی کو مانے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ماسک بھی پہنا ہے چلان بھی دیا ہے اور اب اپنے پیپرز کو انہوں نے ریسیب کیا اب آگے چلیں گے اور یہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں گے ناظرین ہمارے یہ جو ڈرائیورز ہیں ابھی چلان ہوا ہے جا رہے ہیں لیکن ان سے پوچھیں گے کہ ان کا چلان کتنا ہوا ہے دو ہزار پر چلان ہوا ہے جی کراچی سے ہم چلے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار ہوگے یہ تو ان کو ہی دیتے ہیں ہم لیکن گلتی بھی تو آپ کیا ہے ناظرین مان گے ہیں گلتی ہے گاڑی بنوائیں گے اور یہ اپنا چلان کو بھی سیکھ رہے ہیں اور ان کے ایک ریکویسٹ ہے ڈیسل دو نمبر ہے سار ڈیسل دو نمبر ہے گاڑی دھوان نہیں مارے گی تو کیا کرے گی ناظرین مان رہے ہیں گلتی ہے ڈیسل کی گلتی بتاتے ہیں سمٹم بتاتے ہیں کہ میرے اس کی گلتی ہے یہ جو ڈیسٹین کی گلتی ہے اور یہ واعدہ بھی کر رہے ہیں انشاءالہ 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 ای لابیو ناظرین آپ نے یہ گاڑیاں دیکھی بڑی گاڑیاں ڈرائیور ماننے کو تیار نہیں ان کی غلطی ہے دوئیں کی جو ریزنز کو ماننے کے تیار نہیں ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈرائیور موجود ہے جن کی گاڑی بلکل کوئی دوانی چھوڑتی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے ان ڈرائیورز کے لیے مثال ہے ان شہرین کے لیے مثال ہے کیونکہ یہ عام شہرین ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی گاڑی کیوں نہیں دوانی چھوڑتی ہے اپنے موبلائل ڈلوانا اس سے نوزلیں ساف ہو جاتی ہیں اور کچھرا وغیرہ بائیں نکل جاتا اور آپ کی گاڑی دوانی مارے گی ناظرین انہوں نے بہت اچھی بات کیا جب آپ اپنی بڑی گاڑی لوڈر گاڑی کو جب آپ فلپ کراتے ہیں اس میں آدھا لیٹر اگر آپ اس میں موبلائل ڈلوانے آپ کی گاڑی کی نوزل ساف ہو جائیں گی دوانی چھوڑے گی جو الٹی میٹلی سموک کا سبب نہیں بنے گی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت سی ٹی ٹی پی ال کے نمائندے سی ٹی 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 پولیس لاہور کے نمائندے رضوان علی صاحب جو اسے بات کرتے ہیں وہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں چلان کیسے ہوتا ہے چلان کے بعد گاڑی کی ریکووری کس طرح ہوتی ہے اس گاڑی کو واپس روڈ پی آنے میں کتنا ڈائم لگتا ہے اسلام علیکم جی یہ والپین سلام علیکم جی جو گاڑیاں دوائیں اکجاز کر رہی ہیں جن کے دوائیں اکجاز کرنے کی جو ایوری جیب ہے وہ 40% سے بلو ہے 40% ہے یا 50% ہے ان کو چلانٹیکٹ ڈیشو کر رہے ہیں دو دور پر چلانٹیکٹ ڈیشو ہوتا ہے اس کا اور روڈین کا اوپر رسی جا رہا ہے وہ بات کروانے کے بعد ڈاکمنٹ جانے اس کے لابے جو گاڑی ہیں دوائیں چھوڑی ہیں ساٹ پرسنٹ سے زیادہ اس کو گاڑی کو ہم تین دن کے لئے بند کرتے ہیں ساتھ بند کے جو ڈاکمنٹ ہیں وہ کبزہ میں لے لیے جائے اچھا وہ گاڑی تین دن بند رہے گی بند رہنے کے بعد اس کے پاس ساتھ دن کا ٹائم اور ہوگا وہ ساتھ دن کے اندر اپنی گاڑی کو ٹھیک کروا کے انوارمنٹ آفیس جائے گا شاہد بانتے ہیں گاڑی اپنی ٹھیک کروا کے چاہ کروائے گا گاڑی اوکے ہوگی تو اس کو ڈاکمنٹ ریٹرن ہو جائے گا اگر اوکے نہیں ہوگی تو گاڑی ہم دوبارہ بام کرتے ہیں بہت اچھی بات ناظرین ہمارے صدب انوارمنٹ پروٹیکشن اجنسی کے جو ہم نمائند ہیں وہ کھڑے میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر مجھے بتائیں سیڈی ٹریفک پولیس نے اپنا کام کر لیا گاڑی آپ کے آفیس میں آکے کھڑی ہوگی چیک کیا اسے آپ اسے کس پیرامیٹر پر چیک کرتے ہیں کہ آیا اس نے اپنا انجن کا کام کروایا کہ نہیں کروایا بہت اچھا میسیج ہے بہت اچھا میسیج ہے سارے پروسیجن کو انہوں نے بتایا جب گاڑی آتی ہے اس کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے اور اگر تب بھی وہ باز نہ ہے اسے دوبارہ سے پکڑ لیا جاتا ہے ایل ٹی سی لہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے ہمارے نمائندے منور صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں منور صاحب اس سارے اس کمپین میں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کا کیا کام ہے ہم انوارمنٹ دپارمنٹ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم خاص طور پر کہا گیا کہ جو چنگجی رکشہ ہم بھرپور کاروئی کر رہے ہیں اچھا آپ ہاں جی ان کے خلاب ہم اپنا بھرپور کاروئی کر رہے ہیں ان کا بھی ہم اس طرح ٹین دن کے لئے بند بھی کرتے ہیں جب تک وہ چھوڑ نہیں کراتے اس وقت تک ہم نہیں چھوڑ کریں بڑی زبردست بات ہے یہی ناظرین یہی روئیہ چاہیے ہمارے اداروں کو مل کے اس سموک کی جنگ میں کٹھے کام کرنے سے لیکن یہ ادارے کے جو نوجوان ہیں یہ آپ کی طرف ایک کوئیسن تھرو کر رہے ہیں وہ کوئیسن یہ ہے کیا آپ بحثیت شہری لاہور کا شہری ہونے کے ناتے کیا آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا آپ اپنی گاڑی کا آپ نے روٹین چیکپ کروایا ہے گاڑی کے انجن کا کیا وہ دھوئیں چھوڑی ہے اور کیا آپ اسی دھوئیں کو اپنے ہی بچوں کے لئے خطرہ بنا رہے ہیں کہ نہیں ایک ایسا کوئیسن ہے جس کا جواب نہ آپ کے پاس ہوگا اور نہ شاید میرے پاس ہوگا اسی کے ساتھ اپنے بحثبان و بخت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ